بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میز چینل امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خریہ سے ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی مجدار بہت ہی آسان اور بہت ہی خستہ بزار سے بیکری سے کئی گرہ بہتر نان خطائی کی ریسپی لے کر آئے ہوں جو آپ صرف اور صرف چار سے پانچ منٹ کے اندر بنا سکتے ہیں اس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے بغیر اوون کے بغیر کسی مشکل طریقے سے آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو صرف فانچ منٹ میں گھر میں پتیلے میں بنا سکتے ہیں تو چلیے بینہ ٹائم کو ویسٹ کی اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے میں لسٹ میں لیتی ہوں ایک کپ آئیسنگ شوگر کا اور اس میں میں ایڈ کرتی ہوں تقریباً ایک کپ گھی کا اگر آپ مکھن میں بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں لیکن آپ نے اس میں اوئل بلکل بھی نہیں یوز کرنا اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیتی ہیں آئیسنگ شوگر آپ کے باس اگر نہیں ہے تو اب چینی کو بلینڈ کر لیں دو سے تین منٹ میں آسانی کے ساتھ یہ بلینڈ ہو جائے گی اور آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے جب اس طرح سی کونسسٹینسی ہو جائے تب ہم نے اس کو سائٹ پر کر دینا ایک اور بول لینا اس میں میں ایڈ کروں گی ایک کپ میدہ کا اچھے سے چھان کر اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی دو سے تین ٹیبل سپون بیسن کے بیسن کی کونٹی آپ نے اتنی رکھنی ہے ون ٹی سپون میں اس میں ایڈ کروں گی بیکنگ سوڈا اور ون ٹی سپون اس میں میں ایڈ کروں گی بیکنگ پاوڈر یہ لازمیاں آپ نے ایڈ کرنے ہے اب جو ڈرائی انگریڈنٹس ہیں ان کو اچھے سے مکس کر لیتی ہوں یہ میں اس میں بھی یوز کر سکتی لیکن ہم سیپرڈ اس کو مکس کریں گے ٹاکے بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاوڈر میدے اور بیسن کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے اب جو چیزیں میں نے مکس کر کے رکھی تھی اس کو میں جو اویل اور آئسنگ شگر کا جو میں نے مکسٹر بنا کے رکھتا تھا اس کے اندر پور کر دوں گی اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اب ہاتھوں کی وجہ سے اس کو اچھے سے مکس کریں گے جس طرح سے ہم ڈو کو گونتے ہیں ویسے ہم نے نہیں گوننا جس طرح سے میں مکسنگ کر رہی ہوں ویسے ہی آپ نے مکسنگ کرنی ہے اور چیزوں کی کونٹی اگر آپ نے سیم وہی رکھی ہے تو آپ کی کونسسٹینسی جس طرح سے میری ہے ویسے ہی آئے گی آپ نے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہاتھوں کے ساتھ بلکل بھی نہیں چپ کرنا یعنی کہ اس کی کونسسٹینسی بلکل اچھی ہے نہ ہی ہے بہت زیادہ یہ ٹھیک ہے اور نہ ہی ہم نے اس کو بہت زیادہ سوفٹ رکھا ہے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے میں نے اس کی کونسسٹینسی رکھی ہے چلیں جی جو بکسچر ہے وہ منا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر دیتی ہوں اور پانچ منٹ کے بعد اب یہ بلکل ریڈی ہے اب ہم براتی ہیں اس کے بسکٹ یعنی کے کوکیز یہاں پر ایک دیکچی کے ڈککن کے اوپر میں نے بٹر مپر لگا کے اس کو اچھے سے گریز کر لیا ہے اگر آپ کے پاس بیکنگ ٹری ہے تو اگر نہیں ہے تو آپ یہی طریقہ استعمال کر کے آسانی کے ساتھ نان کھتائی بسکٹ گھر پر بنا سکتے ہیں تھوڑا سا مکسل لیا ہے میں نے اور جس طرح سے ہم پیڑا بناتے ہیں اس طرح سے ہم چھوٹی سا اس کا پیڑا بنائیں گے اور آپ نے اچھے سے اس کو دبا دبا کر بنانا ہے اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو بسکٹ میں آپ کے کریک بن جائیں گے جو کہ اچھے نہیں لگتے ایک سائز کا آپ چمچ کی حلب سے اس کا جو مکسل ہے وہ اٹھا لیں اور اس کی بول بنا کر اچھے سے اس کو دبا دبا کر بنائیں تاکہ جو بسکٹ ہے یہ کوکیز ہے اس میں کریک نہ آجیں اور ہمارے نان کھتائی بسکٹ جو ہے وہ پرفیکٹ بنیں جب بھی آپ بیکنگ کریں تو آپ نے سائز کا اچھے سے دھیان رکھنے ہے کہ وہ بلکل ایک جیسا ہو تب ہی اچھا رکھتا ہے کیونکہ خوبصورتی پر کوئی بھی compromise نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی آسانی کے ساتھ اس میں پورے ہیں آپ ڈالیں آپ نے بلکل creep creep کر کے نہیں add کرنے نہیں تو وہ آپ اس میں چھپک جائیں گے اب لیا میں نے ایک انڈے کی زردی ایک چمچ لیا میں نے سینٹر میں کوکی کے رکھ کے اس کو ہلکا سا پریس کر دیتے ہیں یہاں پر ہم کچھ add کریں گے try fruits اور اب یہ ہے میں نے ایک انڈے کی زردی اس سے بہت پیارا کالر آئے گا آپ نے اسا فیدی نہیں use کرنی اپنے انڈے کی زردی لینا ہے اس کو اچھے سے پھینڈ کر brush کی حل سے اس کی اوپر لگا دینا ہے اگر آپ کے باس brush نہیں ہے تو آپ چمچ کی حل سے بھی لگا سکتے ہیں اس سے انڈے کی کشبوت ہو آئے گی خوبصورا سا کلر بھی آئے گا اور ساتھ زیادہ ایک مزے کا taste بھی آئے گا انڈے کا آپ نے سا cookies کی اوپر لگا دینا ہے بہت کم quantity میں اس کی اوپر لگتا ہے اور جو میں نے پرس کیا تھا ایک چمچ کی حل سے سینٹر میں ہم وہاں پہ کچھ dry fruits کٹی ہوئی ایڈ کر دیں گے خوبصورتی کے لیے بہت ہی مجھدار بہت ہی آسانی کے ساتھ perfect turn خطائی ready ہو کر تیار ہوں گے اور آپ اس کو گھر پہ بڑائیں مہمار آئے پانچ منٹ کے در آپ آسانی کے ساتھ اس کو منا سکتے ہیں اس کو منا لانے سے پانچ منٹ پہلے میں نے لی تھی ایک کڑا ہی اور اس کو میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا اس کے اندر بیکنگ سٹینڈ رکھی اب اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی ڈھککن اور اس کو کور کر دوں گی اس کو بیک کریں گے ہم تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک وہ بھی بلکل لو فلیم پر اور دیکھتی ہیں کہ پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہمارے جب اس کے لیے بلکل ریڈیو ہو گیا ہے اب یہ بہت زیادہ گرم اس کو اپنے احتیاط کے ساتھ باہر نکالا ہے میں نے یہاں پر کچن ٹاول کو اس کی آپ کے پاس کوئی سا بھی موٹا کپڑا آپ اس کے ساتھ آسانی سے پکڑ کر اس کو باہر نکال لیں اور اس کو آپ نے پنکھے کے نیچے رکھنا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں دس سے پندرہ منٹ کے بعد کتنی خوبصورت اور کتنے اس کے اچھی شیپ آگئے اور یہ بلکل ڈرائے ہو چکے ہیں خستہ بسکٹ ہمارے ریڈی ہے رسپی پسند آئی ہو چینل کو سبکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کریں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں دیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک کریں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ میں ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ